بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ مسجد جاڑے والی دروق کے اندر جہاں آج پروگرام ہے تو ہم آئے ہوئے آپ کو یہ دکھاتے ہیں دیکھو اسی بڑے چشمے کا پانی یہاں انہوں نے کیشہ نظام بنے ہوئے وضو کرنے کا وہ بھی نظام ہے ٹوٹیاں لگی ہوئے لیکن تازہ چشمے کے پانی کو ہر آدمی پسند کرتا ہے اسی کے اندر وضو کرتا ہے آپ دیکھیں ہمارے دو جعفر بھائی آئے ہوئے ہیں جلسے میں شرکت کے لئے وضو کر رہے ہیں اس پانی کی صفت یہ ایک تو تازہ ہے گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے سردیوں میں گرم بہترین نیم گرم سردیوں کے اندر اسی کے اندر لوگ وضو کرتے ہیں دیکھو کیسا بہترین سسٹم ہے اور یہ دیکھیں آپ کو پڑے کی تھاکے ہیں کیونکہ ابھی ایک گھنٹے کے بعد جہاں جلسہ شروع ہونے والا ہے یہ اشتہار ہے اشتماع کا حضرت مولنہ حبیب الرومان صاحب شیخ العدیس ہمارے تونسہ شریف کے بزرگ ہر سال آتے ہیں حضرت مولنہ آمد صاحب یہ حضرت ڈیروی صاحب کے بڑے سہبزادے ہیں حضرت ڈیروی صاحب پہلے جہاں آیا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ آتے تھے اب بھی ماشاءاللہ مولنہ حبیب الرومان صاحب مولنہ آمد صاحب کے ساتھ آتے ہیں حضرت مولنہ حافظ زفر صاحب ہمیں دعوت دیتے ہیں ان کی مہربانی یاد کرتے ہیں تو مفتی صمی اللہ صاحب جو حضرت صاحب کے سہبزادے ہیں جامع مسجد کے خطیب میں جلسے کا سارا انتظام ان کے ذمہ ہوتا ہے آپ کو یہ ماشاءاللہ مسجد دکھاتے ہیں یہ بھی دروق کی ایک تاریخی مسجد ہے بہت بڑی انہوں نے بنائی ہوئے ہیں خوبصورت مسجد یہاں ایک گھنٹے کے بعد پروگرام شروع ہونے والا ہے اب بھی لوگ دور دور سے آنا شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ یہ مسجد کے اندر کرنے لڑا ہے آپ دیکھیں دروق کے لوگ مساجد کے بڑے شکین ہیں جس طرح آپ نے نگرانی مسجد دیکھی ہیں کتنی اچھی خوبصورت ہے اس طرح یہ جانے والی مسجد بھی اسی طرح خوبصورت ہے بہترین یہ اس کا بہر کا بھی ہوا ہے مسجد کے بہر کا آپ دیکھیں سارا یہ کاشکاری کی زمینیں ہیں وہی چشمے کا پانی آ رہا ہے نیچے آپ دیکھیں یہ تقسیم ہوتا ہے آباد ہوتی ہے اب گندم کی بوائی کے لیے یہ زمینیں تیار کی جا رہی ہیں اب گندم کی جو ہے نا بوائی شروع ہوگی یہ اس کے لیے آپ زمینیں دروق کی تیار ہو رہی ہے چشمے کا پانی ہے وہ پانی جو گزر رہا ہے وہاں بھی وضو کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے وہ دیکھیں آپ جہاں مسجد اوپر جگہ ہیں یہاں پر بھی جگہ ہیں وہ آگے نیچرل وہ انہوں نے غسل خانہ بھی بنے ہوئے چار دیواری دی ہوئے پردہ لگے ہوئے کوئی مرد وہاں جا کر غسل کرے کیونکہ پانی ایسے گزرتا ہے جیسے آپ وہاں رہے پر غسل کر رہے ہیں پانی اوپر سے جیسے آبشار ہوتی ہے یہ آگے آبشار ٹائپ بنا ہوا ہے غسل خانہ غسل کرنے کے لیے یہ مزار ہے ہمارے بزرگ کی مولانا محمد اشرف صاحب جعفر والد مولانا دوست محمد صاحب جعفر حضرت جو انہ پچاسی سال کی عمر میں فوت ہوئے ان کی تاریخ وفات ہے مائی سانونیس سو چورانوے یہ حضرت کی قبر مبارک بھی مسجد کے ساتھ ہی ہے سین کے اندر یہ آپ دیکھیں جاڑے والی مسجد الحمدللہ حافظ زفر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے مفتی ان کے بیٹے سناؤلہ صاحب کو بھی سمیع اللہ صاحب کو بھی کہ انہوں نے جو ہے نا بڑے شوق سے اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کو عباد کیا ہوئے اللہ پاک ان کے خاندان کو عباد کرے ان کی اولاد کو نیک بنائے